اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم نے control of air pollution کے بارے پڑھنا ہے کہ air pollution کو اس کے سورس پہ کس طرح سے ہم control کرسکتے ہیں ویسے تو بہت سارے methods ہوتے ہیں air pollution کو control کرنے کے لیکن اس ویڈیو میں ہم نے صرف وہ methods پڑھنے ہے جس سے ہم air pollution کو اس کے سورس پہ ہی ختم کرسکیں اس کو کم کرسکیں اس کو control کرسکیں تو اس میں ہمیں پتا سب سے زیادہ جو main وجہ ہے air pollution کی air pollutants کے آنے کی وہ ہے industries تو وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے انڈسٹریز کے اندر جو پولیوٹنٹس بن رہے ہیں ہم نے کسی طرح سے ان کی فورمیشن کو کم کرنا ہے اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ وہاں سے کم سے کم پولیوٹنٹس جو ہیں وہ ائر میں آئیں تو اس کے لیے کہ ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم جو انڈسٹریل پروسیس ہوتے ہیں جو بھی انڈسٹریز میں کام ہو رہے ہیں ہم نے ان کی ڈیزائن اور ان کی ڈیویلپمنٹ کی جو سٹیجز ہیں ہم نے ان کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے ہم نے وہاں پر دیکھنے کہ کس طرح سے جو انڈسٹریل پروسیس ہو رہے ہیں اس طریقوں کو دیکھنے کا مقصد یہ ہوگا کہ اس میں ہم دیکھیں کہ کون سے پوائنٹ پر آکے یا کس وجہ سے وہاں پر جو پولیوٹنٹس ہیں وہ وہاں پر بن رہے ہیں وہاں سے بن کے پھر اس کے بعد وہ ہماری ائر میں شامل ہو رہے ہیں تو ہم نے کہا کرنا ہے ہم نے اس پوائنٹ پر آکے کوئی ایسی چینجنگ کرنی ہے موڈیفیکیشن کرنی ہے تاکہ ائر پولوشن جہاں وہ کم سے کم ہو تو ہم نے ایسے میتھرڈ کو یوز کرنا ہے جس سے کم سے کم ائر پولوشن کاؤز ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے ان کو ہم سورس کریکشن میتھرڈ کہتے ہیں تو اس میں کون کون سے آ سکتے ہیں سبسٹیٹوشن آف راو مٹیریلز پروسس موڈیفیکیشن موڈیفیکیشن آف اگزیسٹنگ ایکوپمنٹس اور مینٹیننس آف ایکوپمنٹس تو سب سے پہلے آ جاتا ہے سبسٹیٹوشن آف راو مٹیریلز اب جو انڈیسٹرل پروسیسز ہیں ان میں جو راو مٹیریلز یوز ہو رہے ہیں اگر کوئی پٹیکولر راو مٹیریل ہمیں پتا ہے کہ وہ ایرپلوشن کاؤز کر رہا ہے زیادہ کاؤز کر رہا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم اس کو سبسٹیٹوٹ کریں گے کسی ایسے راو مٹیریلز سے جو ایرپلوشن کام کاؤز کرتا ہے اس میں ہم اگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم ہائی سلفر فیولز کو یوز کریں ہائی سلفر فیولز جو ہیں وہ زیادہ پلوشن کاؤز کرتے ہیں تو ہم ان کی بجائے ایسے فیولز یوز کریں گے جو لو سلفر فیولز ہوں گے ٹھیک ہے دوسری بات یہ اس کے اندر کہ اگر ہم کول کو ایزا فیول یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جو ہائی کنٹامینیٹڈ فیول ہے کول جس کی وجہ سے زیادہ جو پلوشن ہے وہ قوز ہوتی ہے تو ہم اس کی بجائے کیا کریں گے ہم LPG یعنی لیکویڈ پیٹرولیم گیس ریفائنڈ یا پیوریفائیڈ لیکویڈ پیٹرولیم گیس کو یا پھر لیکویفائیڈ نیچرل گیس کو ہم یوز کریں گے تاکہ پلوشن کم سے کم کوز ہو تو سب سے بہلا گیا تھا سبسٹیٹوشن آف رو میٹریلز کہ ہم نے رو میٹریلز کو جو ہم میٹریلز یوز کریں ہم نے اس میں ایسی چینجنگ کر دی رہی ہیں ایسے میٹریلز کو یوز کرنا جو پلوشن کو کم سے کم ہم کاؤز کرتے ہیں نیچرل ہے پروسس موڈیفیکیشن یعنی جو ہم پروسس یوز کر رہے ہیں ہم نے اس پروسس کے اندر کوئی ایسی چینجنگ کرنی ہے اس کو ایسے موڈیفائی کرنا ہے ایسی موڈیفائی ٹیکنیکس کو یوز کرنا ہے کہ جو ایمیشن ہے وہ کم سے کم ہو جیسے کہ اگر پلوشن کے اندر مطلب اس سے پہلے اگر کول کو واش کر دیا جائے پلوشن کیا ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کول ہے اس کو چھوٹے پیسز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرش کیا جاتا ہے گرائنڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر اس پروسس سے پہلے کول کو واش کر دیا جائے تو وہاں سے فلائی ایش جو ہے وہ کم سے کم اس کی ایمیشن ہوگی جس کی وجہ سے کم سے کم پلوشن کاؤز ہوگی اس کے علاوہ جو بوائلر فرنڈنسز وغیرہ ہوتے ہیں تاکہ وہاں سے کم سے کم پلوشن آئنے پچھنے میں ہم نے پروسس کو م度فای کیا ہے اس میں ہم نے اسے کو م فرنڈ modifying کر نے ہے کوئی ایکپمنٹ اس کو ہم اس طرح سے نہیں کر رہے سرف ہم نے پہلے والے ایکوپمنٹ کو ہم نے changing środnhies کر دیں ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کے اندر existing equipment کے اندر modification announcer کرنا ہی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ smoke موک کاربون مونوکسائیڈ اور فیومز یہ سارے چیزیں اوپن ہرٹ فرننسز سے آ رہی ہیں ٹھیک ہے اب اس کو ریپلیس کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہم اوکسیجن فرننسز یا الیکٹرک فرننسز یوز کریں گے تاکہ ہمارے پاس یہ جو چیزیں ہیں یہ نہ آئیں اس کے علاوہ پٹرولیوم ریفائنریز کے اندر جو ہائیڈرو کاربن ویپرز کا جو لوس ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ evaporation temperature changes یہاں ان سب چیزوں کی وجہ سے وہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم کیا کریں گے وہاں پر floating roof covers کو use کیا جاتا ہے storage tanks جو ہیں ان میں floating roof covers کو use کیا جاتا ہے تاکہ کم سے کم loss of hydrocarbon ہو اس کے علاوہ ہم storage tanks کے اندر اگر ہم ان کو pressurize کر دیں گے ان کو تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ہمیں same results مل سکتے ہیں تو اس میں ہم نے کیا کیا ہم نے equipment کو ہم نے modify کر دیا ایسے equipments کو use کیا جو pollution کم cause کریں گے last پہ آجاتا ہے maintenance of equipment یعنی کہ جو ہم equipment use کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی changing نہیں کرنی کچھ نہیں کرنا بس ان کو دہان سے رکھنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہیں سے کوئی leakage تو نہیں ہو رہی ٹھیک ہے کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہو رہا کیونکہ اکثر جو ہے air pollution جو cause ہوتی ہے وہ leakage وغیرہ کی وجہ سے بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ان چیزوں کا دہان رکھنا ہے کہ ہم نے جو بھی ہم equipment use کر رہے ہیں ہم نے اس کو maintain کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم simply ہم کیا کہتے ہیں routine check up کرتے رہیں گے جو بھی equipment's ہیں seals وغیرہ کا gaskets وغیرہ gaskets کیا ہوتی ہیں gaskets ہم کہہ سکتے ہیں کہ mechanical seals ہوتی ہیں جہاں پر سمجھیں کہ جہاں پر دو چیزیں مل رہی ہیں ٹھیک ہے وہاں پر جو ایک seal ہے اس کو gaskets کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے ان کو وہاں پر ہم نے check کرتے رہنا ہے کہ وہاں سے کوئی emission تو نہیں ہو رہی وہاں سے کوئی leakage وغیرہ تو نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو اس سے بھی کیا ہے کہ air pollution کو control کیا جا سکتے ہیں تو یہ سارے air pollution کے وہ sorry air pollution کو control کرنے کے سارے وہ طریقے تھے جو ہم source پر control کر سکتے ہیں کہ جہاں سے air pollution آ رہی ہے وہیں سے ہم اس کو جو ہے وہ کر لیں اس کے بعد ہے pollution control equipment's اچھے اس کے اندر کیا تھا ہم نے جو ہے پہلے سے جو چیزیں use ہو رہی ہیں ہم نے اس کے اندر ہی کچھ changings کر کے تو ہم نے اس کو کم کر دیا air pollution کا جو source ہے ہم نے اس کو کم کر دیا مطلب ہم نے جو air pollution تاکہ نہ ہو ٹھیک ہے اب ہم نے next والے اس میں کیا ہے کچھ pollution control equipments اکثر ایسا ہوتا ہے کہ pollution control بالکل source پہ possible نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس کے لئے پھر کیا کیا جاتا ہے ہم pollution control equipments کو use کرتے ہیں تاکہ جو gaseous pollutants وغیرہ ہیں وہ وہاں سے remove ہو سکیں ٹھیک ہے تو the pollutants are present in high concentration at the source as their distance from the source increases they become diluted by diffusing with environmental air تو یہ بہت important بات ہے کہ source پہ جو pollutants کی concentration ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے جیسے جیسے ان کا source سے distance بڑھتا جاتا ہے وہ ڈالیوٹ ہوتے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھا اب یہ جو pollution control equipments ہے اس کے اندر ہم بہت زیادہ detail میں نہیں جائیں گے کیونکہ main ہمارا کام یہ تھا کہ ہم نے source پہ اس کو کس طرح سے ہمارا topic یہ تھا کہ source پہ اس کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ بس تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ pollution control equipments جو ہیں دو طرح کے ہو سکتے ہیں control devices for particulate contaminants particulate contaminants کے لیے اور دوسری gaseous contaminants کے لیے control devices ہوتی ہیں تو یہ سارا ہمارا تھا pollution control at source جس میں ہم نے چار طریقے پڑے ہیں substitution of raw materials process modification modification of existing equipment اور maintenance of equipment تو اگر آپ لوگ کو یہ topic سمجھ میں آیا ہے تو comment section میں مجھے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کریں اپنے friends class fellows وغیرہ کے ساتھ شیئر کیا کریں اور چینل کو subscribe کر دیں اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اور topic سمجھنا ہے تو آپ comment section میں بتا سکتے ہیں thank you